موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو ولوگ ہففلی آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیر خرید سے ہوں تو آج میں آپ سے جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ فش کڑی کی ہے اور ہمارے گھر میں فش کڑی جو میری ممہ کی ریسپی ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے سارے گھر والے وہ شوف سے کھاتے ہیں تو آج میں اس کی ریسپی اپنے ولوگ میں آپ سے شیئر کریں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے کڑھائی لے لی ہے اور اس میں دو چمچ اویل ڈال دیا ہے اور فش کے جتنے بھی پیس ہیں سب کو میں ہلکا فرائے کروں گی اچھا ہماری فش اس کو پہلے ہلکا فرائے کریں اس لئے رکھیں گے کیونکہ جب ہم اس کی کڑی تیار کریں گے تو اس میں ہم اس کو زیادہ نہیں پتا سکتے کیونکہ فش کا جو میٹ ہوتا ہے ہمارا بکھڑنے لگ جاتا ہے اس لئے ہم اس کو پہلے ہی ہافھ کر کے رکھ لیں گے تاکہ بعد میں جب ہم اس کی کڑی تیار کریں تو اس میں ہمیں فش کو زیادہ پکانا نہیں پڑے اب اس میں میں نے دو دو کر کے دو پیس اور شامل کر دیا ہیں ایک ساتھ میں سارے فش کے جو پیس ہیں ان کو فرائے نہیں کروں گی دو دو کر کے یا تین تین کر کے اس کو ہم ہلکا فرائے کریں گے وہ ساتھ میں ساتھی کو اور چکے کتنے اچھے ہمارا فش فرائی ہو رہا ہے اس کو پلکل ہلکا کوک کرنا ہے لائٹ فرائی کرنا ہے اس کو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں تو چلیں ہماری ساری جو فش تھی وہ اچھے سپرائی ہو چکی تھی اور اب ہم اسی کلی کا جو پروسٹی سے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ اسی آئیڈ میں سب سے بیلے میں نے ایک پیاس لے لیے درمیانی اور اس کو چاپ کر لیا ہے وہ میس پہ شامل کر رہی ہیں اور اس پیاس کو ہم لائٹ فرائی کریں گے پیاس سے کری کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اچھا اور ہمارے جو فش ہے وہ بہت زیادہ ہوجاتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے اور یہ مہنی گریانٹ ہے فش کری کا اس لئے پیاس کو ہم لائٹ فرائی کریں گے بہت زیادہ یہ ریلیشیس بنت ہے یہاں پر ہماری جو پیاس ہے وہ فرائی ہو چکی ہے اس کے اندر میں آدھا چمچ پیسا ہوا دھنیا پاؤڈر شامل کر رہی ہوں اس میں میں نے تھوڑی سی ہلدی شامل کر لی ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے شامل کر دیں اب ان سارے مسالوں کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے ہم اچھے سے یہ مسالوں کا کچھاپن ختم ہو جائے اور اچھے سے یہ بھون جائے اور آئیل چھوڑ دیں ہمارا مسالہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ جو اچھے سے بھون چکا ہے اور اس نے آئیل چھوڑ دیا ہے اب یہاں پر میں نے ایک کب بھڑ کے دہی شامل کر دیا ہے اور دہی کو ڈالنے سے بھیلے آپ اچھے طریقے سے اس کو پھینٹ لیجئے گا اور اب میں اس کے اندر دہی شامل کر چکی ہوں اور اس کو اچھے سے بھونوں گی مزید اس کو میں بھونوں گی پانچ منٹ تک جب تک ہماری دہی کا جو پانی ہے وہ بھی ریموز ہو جائے اور اسی کے ساتھ اس میں میں نے تین ہلی مرچیں باری کٹ کے شامل کر دی ہیں دہی شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے پکایا ہے پانچ منٹ اور ہماری دہی کا جو پانی ہے وہ کم ہو گیا ہے اب اس میں جب تھوڑا پانی دہ جائے اس میں ہم فش کو شامل کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے جو کسی نے فش کے وہ دہی میں شامل کر دیا ہے موسیقی 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 اچھے ہمارے میں اچھے اس کو مکس کر رہی ہوں بہت کل لائٹ سے آپ نے مکس کرنا ہے میٹھے میں دیمانا دین کی تو بھ والتے ہیں کیونکہ یہ پہلے ہی ہافتھوں کے اچھے ہی حاف ہے اچھے ہمیں مکس کر رہی ہوں اور آپ دیکھ رہے مسالے نے آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے اسی میں ہی ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے اسے میں ہم نے اس کو میڈیم فیلیم پہ پکانا ہے نایے ہوئے کہ ساتھ میں پکے لیں پاکی اور پڑی تو وہ پھر پڑیں جاتی ہمیں کڑی رکھنی ہے جتی اس کی کنسیسٹینسی ہمیں چاہیے اس کے حساب فرمواز کے حساب فرمواز میں شامل کروں سے فرمواز گزہ پانی آپ چاہیں دو بھی شامل کر سکتے ہیں جتنی آپ کو اس کی انسٹینسی رکھنی ہے اس کے حساب سے پانی آپ شامل کر سکتے ہیں مجھے یہاں پہ ایک گلاسی کافی ہے تو میں ایک گلاسی شامل کیا ہے پانی باریک ہرہ دنیا کٹ کے شامل کر دیا ہے یہاں پر میں اس کے اندر گرم مسالہ جو پیساوہ ہے وہ تھوڑا سا شامل کر رہی ہوں اسے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے یہاں پر ہماری فشکری پوری مکمل تیار ہو چکی ہے ویڈی ہو چکی ہے اور اگر آپ کو ہماری ریسلی پسند آئیے تو ضرور آپ کنائیے گا اور ہم سے شیئر کیجئے گا کومنٹ میں اپنا بہت خیال رکھئے گا لاپس موسیقی